افراد اور ریاست کے تعلق وبطری کے احسن انہوں نے بیان کیا ہے کہ کبھی بھی صرف افرادی قوت سے ایک ملک کے اندر امن قائم نہیں ہوتا جب تک ریاست اس کا تعاون نہیں کرتی جب ریاست تعاون کرتی ہے تو پھر معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بند اور ایک میں اکثر وکرم صاحب کے ساتھ بھی اکثر پروگرامز میں رہتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کسی بھی ریاست کے جب کانسٹیٹویشنز کو جو اس کے قوانین ہوتے ہیں جب اس کو بائی پاس کرنے والے لاؤ میکر ہی ہوتے ہیں لاؤ میکر جب لاؤ بریکر بن جاتے ہیں تو پھر قوم کو زوال سے کوئی نہیں روک سکتا یہ ٹریفک سگنل جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ پرائیم نیسٹر آ رہا ہے یا سی ایم آ رہا ہے یا پریزیڈنٹ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ رکنا ہے یہاں پہ یہ کانسٹیٹویشن ہمارے لئے بنائے گئے یہ سگنل کا ریڈ لائٹ کا مطلب ہے سب نے رکنا ہے عورت جنہوں نے قانون بنایا ہے وہ اس کو بائی پاس کر کے آگے گزر جائیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا پھر ہم لوگ تو کہیں گے جب ہمارے قانون بنانے والے قانون کو توڑ رہے ہیں تو پھر عوام الناس کیس طرح قانون کی ببندی کرے گی اسی بات کو انہوں نے اس کتاب کے اندر بھی یہ رفت قائم کیا ہے کہ کبھی بھی لاؤ میکر جب لاؤ بریکر بنے تو قوم کو زوال سے گونی روک سکتا قوم اروج پہ اس وقت آئے گی جب قانون بنانے والے قانون کی پاسداری کریں گے اور کر کے دکھائیں گے لیڈر ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو مشکل راہوں پہ پہلے خود چل کے دکھاتا ہے پھر عمام اس کے پیچھے چلتی ہے تیب رجب اردگان نے وہ کون سی طاقت تھی جس نے جو ملٹری کی بغاوت تھی اس کو کچل دیا تھا ایک میسیز دیا تھا اہمہ مساجد میں سے ایک امام کو کہ اپنی سپیکر پر اعلان کرے کہ قوم باہرات ہے وہ کیسے چین بن گئی تھی آج ہمارے پریزنٹ اعلان کریں گے ہم نکلیں گے ہم اپنے گروزیوں باہر نکلیں گے موکر انہوں نے ہمیں کچھ کر کے نہیں دکھایا جب جو کوئی لیڈر ہوتا ہے وہ کام کر کے دکھاتا ہے لیڈ کرنے والا جب آگے چلتا ہے مشکل راہوں پہ پھر عوام پیچھے چلتی ہے اور قربانیاں بھی دیتی ہے اسی طرح قومیں آگے نکلتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کار دیتا یعنی قانون بنانے والے نے قانون کی بازداری کر کے دکھائی ہے تو پھر دیکھیں نا پھر صحابہ اکرام کا جمع غفیر پیچھے چلا ہے اور پھر قربانیاں دیئے ہیں اور پھر مدینہ کی پہلی اسلامی ریاست کو امن کا گہوارہ بنا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا دو ریاستے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنی ہیں ایک مدینہ تل مناورہ اور دوسرا ملک پاکستان جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا وہی قانون ایمپلیمنٹ بگر یہاں پر ہو جائے تو ملک امن کا گہوارہ بنے گا لوگ ترقی شاید بیلڈنگ کے نام کو ترقی کہتے ہیں شاید ہم بڑی بڑی بیلڈنگ کھڑی کر لینے کے نام کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ترقی ہے اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سالوں میں میٹیریل نہیں بنایا بیلڈنگز نہیں گھڑی گی میرے نبی نے مدینہ کی ریاست کے اندر تئیس سالہ میند میں بیلڈنگ نہیں بنائی روڈز نہیں بنائے جو روڈ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی قوم نہیں بناتے بٹا نیشن میک مینی روڈز لیکن جب ایک قوم بن جاتی ہے وہ بہت زیادہ روڈز خود بخود بنا لیتی ہے جتنے بھی لوگ جتنے بھی قوموں نے ترقی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سال لوگوں کے ایتکس پہ میند کی ہے لوگوں کے اخلاقیات پہ میند کی ہے لوگوں کے سوچ پہ میند کی ہے لوگوں کے افکار پہ میند کی ہے تمام مذاہب ان کی جو کتابیں ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیں تو اخلاقیات پر سب سے زیادہ جو ہے وہ درس دیا گیا ہے پھر میرے نبی نے بھی یہی فرمایا کہ اِنَّمَا بُعِسْتُ معلیمہ اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں استاد قوم بناتا ہے پھر میرے نبی نے فرمایا کہ میں مقارم اخلاق کو اعلیٰ درجہ میں فائز کرنے کے لیے آئے ہوں